السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل میں کچھ بچوں کے لیے ایکزیم بنا رہا تھا دعا کے اوپر تو وہ ایکزیم جو ہے بچے آٹھ سے دس سال کے بچے تھے تو وہ سوال میں نے تھوڑے سے ٹیکنیکل رکھے تھے کیونکہ وہ سوال اس طرح ہی تھے جس طرح کے بچوں کے سوالات ہوتے ہیں بیچ میں اور بچوں نے جو کچھ اپنے مولویوں سے اپنے ملویوں سے اپنے ملویوں سے جو گرمے پڑھانے والے قرآن کی ٹیچر آتے ہیں ان سے سیکھا ہوتا ہے یا اپنے والدین سے سیکھا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے بھی سیکھا تھا لیکن اللہ کی تحفیق سے پھر جب ہم نے خود پڑھنا خود سیریسلی دیکھا ان چیزوں کو تو ہمیں پتا چلا کہ یہ دعائیں اوثنٹک نہیں ہیں تو ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے تو ان میں سے صرف ایک دعا میں نے فیس بک کے اوپر ہی پوشٹ کی اس کا سوال میں نے پوشٹ کیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہم دیکھیں ہے تو سبحان اللہ ایز ایکسپیکٹیڈ اس کے جوابات آئے اس کے جوابوں میں کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو جواب لوگوں نے بتائے اس میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ اولی ہی وہ آخری ہی پڑھتے ہیں اور کچھ تو ایک تو جواب آیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا اس طرح کے جوابات آئے اور سبحان اللہ صرف تین سے چار لوگوں کے جواب تھے وہ صحیح جواب آئے انہوں نے جواب دیا بسم اللہ یہ صحیح جواب ہے اب آپ نے کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ یہ اوثنٹک حدیث سے ہے اب کوئی شخص یہ بولے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لوں یا بسم اللہ پڑھ لوں تو فرق تو کوئی نہیں ہے تو پھر کیا اس میں اس میں فرق ہے دونوں چیزوں کے اندر کیا فرق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے آپ نے کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے آپ نے گھر داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اگر آپ کو کہیں پر رستے میں ٹھوکر لگتی ہے آپ گرنے لگتے ہو تو آپ بچ جاتے ہو تو پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ہمیں کب پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں جب ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں کوئی صورت شروع کرتے ہیں تب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر جہاں کوئی خط ليٹر وغیرہ جب بیشتے تھے تو اس سے پہلے لکھا جاتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من the name of Allah the most gracious the most merciful اس کے علاوہ جو ہے باقی جتنے بھی چیزیں ہیں ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا اور ایک جو کچھ ساتھی انہوں نے یہ بھی جواب دیا کہ ہم بسم اللہ فی اولی و آخری پڑھیں گے تو یہ جو دعا ہے یہ آپ اگر آپ شروع میں پڑھنا بھول جائیں بسم اللہ تو آپ کو بیچ میں یاد آیا کہ میں تو دعا نہیں پڑھی تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے اس کو شروع میں نہیں پڑھیں گے ہم اور یہ ایمپورٹنٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ یہ دونوں دعا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے کیا ہوتا ہے میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں کہ جب انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے لگ جاتا ہے اور پھر بیچ میں جا کے جب اس کو یاد آیا کہ یار میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر جو وہ یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ فی اولی ہی و آخری ہی تو پھر کیا ہوتا ہے شیطان نے جتنا کھایا ہوتا ہے وہ سارا ومیٹ کر دیتا ہے سبحان اللہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن بڑی افیکٹیوٹیزیں ہوتی ہیں اس لئے آپ خود بھی اس چیز کے اوپر عمل کریں بسم اللہ اللہ بارکت اللہ کہیں کسی دعا کسی اوتھینٹک حدیث سے ہمیں نہیں ملتی بسم اللہ صرف بسم اللہ کتنا چھوٹا سا وڑ ہے آپ بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بارکت اللہ نہیں آپ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ جب بھی آپ نے کھانا شروع کرنا ہے تو بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا ہے آپ نے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے اور آپ کے سامنے جو کھانا ہے ادھر سے کھانا ہے پلیٹ کے بیچ میں نہیں گھومنا ہمیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی اس سے یہ بات چلتا ہے کہ سبحان اللہ ہم کس لیول پر کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہم اتنی بیسیک سی دعا ہمیں نہیں بتا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کی جو اور دعائیں ہیں جس کے اندر لوگوں کے اندر کنفیوزن ہے تو ان دعاوں کو میں ایسی کوشن رکھوں گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو جو ہے لائی واکرس کا جواب دوں گا تو آج کی اس دعا کا جواب تھا کہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے جزاک ملک ہے انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ